نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقتتم من لسانی یفقه قولی زنا کے مفاسد صفحہ نمبر تین سو اکسٹھ مفاسد مفسدہ سے ہے پساد سے خرابیاں بگاڑ زنا کے مفاسد نہائیت خطرناک یعنی زنا کی وجہ سے جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے معاشرے کے اندر اور جو جو خرابیاں اس کے نتیجے میں سامنے آتی ہیں وہ بہت خطرناک ہے دینجرس ہے ہامفل ہے اس سے دنیا میں بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ایسی خرابیاں جو مسلحت نظام عالم یعنی پوری دنیا کا جو نظام ہے اس کی جو مسلحت ہیں جو مقاصد ہیں حفظِ انصاب یعنی حسب نصب جو ہے انسان کا اس کی جو حفاظت تحفظِ عبرو یعنی عبرو کی حفاظت سیانت حرمت اور عفت و اسمت یعنی پاکیزگی اس کے سرہ سر خلاف اور منافی ہیں یعنی ان تمام چیزوں کے خلاف جاتا ہے زنہ ہر انسان کی بیوی بیٹی بہن اور ماں کی اسمت خطرے میں پڑ جاتی ہے اور سخت ترین اداوتیں اور بغض اور کینہ پھیلنے کا اندیشہ رہتا ہے یعنی باہمی تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں قتل و غارت تک نو بچہ پہنچتی زنہ ان تمام خرابیوں کی جاڑ ہے اور ان خرابیوں سے بچنے کی راہ میں زبردست رکاوٹ ہے ان خرابیوں سے بچنے کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے یعنی دشمنی اور بغض اور اداوت اور قتل کے زنہ سے دنیا کی خرابیاں وابستہ ہیں قتل و خون ریزی کے مفاسد کے بعد زنہ کے مفاسد کا درجہ ہے یعنی انسانی حقوق میں سب سے بڑا جرم کیا ہے کسی کی جان لینا اس کے بعد دوسرا جرم زنہ کسی کی عزت و عصمت کو لوٹنا اس لئے قتل کے گناہ کے بعد زنہ کے گناہ کا درجہ رکھا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں قتل کے ساتھ ہی ساتھ زنہ کا ذکر کیا ہے امام احمد فرماتے ہیں وَلَا أَعْلَمُ بَعْدَ قَتْلِ النَّفْسِ شَيْئًا اَعْزَمُ مِنَ الزِّنَا قتل نفس کے بعد زنہ سے بڑا گناہ میں کسی گناہ کو نہیں سمجھتا اور اللہ تعالیٰ نے زنہ کی حرمت اور ممانعت کی توضیح اور تعقید کس قدر وضاحت کے ساتھ پیش کی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو شریک کر کے عبادت نہیں کرتے اور نہ خلاف حق کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جس کا قتل اللہ نے حرام کر دیا ہے اور نہ وہ زنہ کرتے ہیں یعنی شرک اللہ کی حقوق میں حق تلفی قتل انسانی حق میں حق تلفی نمبر وان اور زنہ دوسرے درجے کی خرابی تو عباد الرحمن ان خرابیوں سے مبررہ ہوتے ہیں دور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں زنہ کو شرک اور قتل نفس کے ساتھ بیان کیا ہے اس جرم کی سزا اللہ تعالیٰ نے خلود فی النار اور سخترین زلت آمیز عذاب قرار دی ہے بندہ جب تک اس سزا کے موجب اور سبب کو توبہ نسو توبہ نسو کونسی ہوتی ہے خالص توبہ سچی توبہ واقعی توبہ اور ایمان اور عمل سالح سے دفعہ نہ کرے اس جرم کی سزا سے اس کی رستگاری ممکن نہیں بچاؤں ممکن نہیں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور زنہ کے پاس بھی نہ جاؤ وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے یعنی اس کا ارتکاب کرنا تو دور کی بات اس راستے پر بھی انسان نہ جائے جو زنہ کی طرف لے جاتا ہو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ زنہ فی نفسی ایک فحش اور قبی فیل ہے ساہ سبیلا فاحشہ اور ساہ سبیلا خود اللہ سبحانو تعالیٰ نے اس کو کٹگرائز کر دیا یہ ایک انتہائی درجے کی قباہت ہے جس کا قبی ہونا تمام انسانی اقول میں راسخ ہو چکا ہے انسان کو اچھی طرح پتا ہے اقل بھی اس کا اقرار کرتی ہے حتی کہ بعض جانوروں تک میں اس کی قباہت مسلم ہے مسلم یعنی مانی ہوئی ہے عمر بن میمون العودی سے مروی ہے رأیتو فی الجاہلیت قردن زنیہ بقردتن فجتمع القرود علیہا فرجموہما حتی ماتا صحیح بخاری جاہلیت کے زمانے میں میں نے دیکھا تھا کہ ایک بندر نے ایک بندریہ کے ساتھ زنا کیا اس وقت بہت سے بندر جمع ہوئے اور بندر بندریہ دونوں کو انہوں نے پتھر مارے حتیٰ کہ دونوں مر گئے انہیں اللہ نے جانوروں کے اندر بھی یہ غیرت رکھی ہے اب آپ کہتے ہوں گے کہ جانوروں کی کیا شادی ہوتی ہے کہ وہ وہ تو جانور ہے وہ تو جو جس سے تعلق قائم کر لے تو بات یہ ہے کہ جانوروں میں سے بھی جب کوئی جوڑا بندہ ہے اور پھر وہ وہاں میں کٹھے رہتے ہیں اور ان سے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ جوڑا آپس میں ایک دوسرے کے لیے خاص ہو جاتا ہے پھر اس میں جو فی میل ہوتی ہے اس کی پروٹیکشن اس میل کے ذمہ ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ میٹنگ کرتا ہے اب اس میں اگر کوئی بھی بے وفائی کرے تو پھر اس پر جانوروں کی آپس میں لڑائییں بھی ہوتی ہیں اور یہاں پر اسی معنی میں ہے کہ جب ایک بندر اور بندریہ آپس میں جوڑا بن گئے تو پھر جب اس جوڑے کی بندریہ سے دوسرے بندر نے برا کام کیا تو باقی بندروں نے جمع ہو کر ان کو سنگسار کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں زنا کی قباحت بیان کرنے کے بعد ہی یہ فرما دیا وَسَا أَسَبِيلَا زنا بہت بری راہ ہے زنا بلا شبہ دنیا میں ہلاکت و تباہی اور قہرِ مزلت کی رہنی زلت کا راستہ ہے اور آخرت میں بھی عذاب رسوائی زلت اور خدا کی پھٹکار زانی کے لیے لازمی ہے باپ کی بیوی سے چکے نکاح کرنا حد سے زیادہ قبیح اور مضموم ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر قرآن میں اس کی مضمت فرمائی ہے وہ بے حیائی ہے اور خدا کی خفگی کی چیز ہے اور بری راہ ہے یعنی اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے خواہ وہ نکاحی کیوں نہ ہو تو وہ نکاح بھی زنا برابر بلکہ اس سے بھی بتر ہے دوسرے مقام میں بندوں کی فلاہ اور نجات اللہ تعالیٰ نے شرمگاہوں کی حفاظت کے ساتھ معلق فرمائی ہے یعنی جب تک شرمگاہ کی حفاظت میں کی جائے اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا تو گویا جو حفاظت نہیں کرتا وہ ناکامی کے راستے پر چل پڑتا ہے بلا شبہ وہ ایمان والے کامیاب ہوئے جو اپنی نماز میں خشو کرنے والے ہیں اور جو بےہودہ باتوں سے مو موڑنے والے ہیں اور جو زکاة کے ادا کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کو بچانے والے ہیں بجوز اپنی بیویوں یا لونڈیوں کے تو وہ قابل ملامت نہیں ہیں اور جس نے اس کے سوا کوئی اور راہ اختیار کی وہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں یعنی گمراہ ہیں یہ آئے تین امور پر مشتمل ہے اول جو آدمی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا وہ فلاح سے محروم ہے یعنی کامیاب نہیں ہو سکتا دنیا میں آپ دیکھیں کہ اگر کسی انسان کو ناکامی کی خبر ملے اپنی اپنی اولاد کی یا کسی عزیز قریبی کی تو انسان کے لیے کتنا تکلیف دے ہوتا ہے بعض لوگ بقاعدہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں مثلا کوئی اپنے آخری امتحان میں ناکام ہو گیا یا ایک سے دوسری دفعہ اس نے امتحان دیا اور کامیاب نہیں ہوا تو بعض اوقات لوگ منٹل مریض بن جاتے ہیں ذہنی مریض بن جاتے ہیں اسی طرح اگر کسی کی جاب چلی گئی یا یہ کہ کوئی پیسہ چوری ہو گیا یا کوئی اور نقصان ہو گیا تو دنیا میں چھوٹا نقصان یا بڑا نقصان انسان کو رنجیدہ کرتا ہے پریشان کرتا ہے اور دنیا کے نقصانوں کو انسان نقصان سمجھتا ہے لیکن آخرت کے نقصان کو بعض اوقات ہم نقصان سمجھتے نہیں اس لئے عموماً اس کی طرف سے غافل رہتے ہیں تو یہ بات لازم ہے کہ جو شخص زنا کے رسے پر چلتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا دنیا میں بھی نہیں ہو سکتا آخرت میں بھی دنیا میں کیوں ناکامی ہوتی اس لئے کہ ایسا شخص جو ہے چاہاں مرد ہو یا عورت ہو وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہوتا سب سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کر کے انسان کا دل کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا اس کے اندر ہمیشہ ایک گلٹ ہوتی ایک ندامت ہوتی ایک پشمانی ہوتی انسان کسی کے ساتھ نگاہ نہیں ملا سکتا ایسے لوگ کانفیڈنس لوز کر جاتے جب ان کے اندر ایک گلٹ ہوتی ہے بظاہر وہ کتنے بھی بعض اقت اوبر کانفیڈنس بنے لیکن ان کے اندر کا چور ان کو پرسکون نہیں رہنے دیتا دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی شادی عموماً کامیاب نہیں ہوتی کیونکہ جب انسان دنیا میں کسی کو دھوکہ دیتا ہے انفیتفل ہوتا ہے تو لازمان اس کا نتیجہ باہمی رنجشوں اور بغض اور عداوت کی شکل میں آتا ہے کیونکہ اللہ نے انسان کے اندر ایک غیرت کا مادہ رکھا ہے تو غیرت کا مادہ عموماً انسان کے اندر جب بھڑکتا ہے تو پھر اس کے شولے دور دور تک جاتے ہیں بعض اقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سنا کی وجہ سے قتل کر دیتے ہیں اپنے قریبی خونی رشتوں تک کو پھر اسی طرح یہ ہے کہ جسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ یہ بات انسان یاد رکھے کہ کوئی بھی گناہ سزا سے خالی نہیں یہ سزا دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتی ہے اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو پھر لازمان اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا اس کو اس لیے اگر انسان واقعی کامیاب لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اس کو اس برائی سے دور بھاگنا ہوگا اس کے ارتکاب کی تو بات دور رہی ہے اس کے قریب جانے سے بھی انسان درے وہ راستہ بھی چھوڑ دے یہ کہ وہ راستہ کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو آہستہ 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 اس کو خوشنما بنا کر اس کا جواز پیش کر کے انسان کو اس میں مبتلا کر دیتا ہے اس لیے اللہ نے تمام برائیوں صرف پہلے ایک روک لگائی ہے جس کو سد زریعہ کر دے سد زریعہ کا مطلب یہ کہ وہ زریعہ وہ راستہ بند کیا جائے جہاں سے شر آہ رہا ہے مثلا آپ کمرے میں ہیں اور آپ نے ایسی لگایا ہوا ہے تو اس کی تھنڈک حاصل کرنے کیلئے آپ کیا کرتے ہیں دروازے بند کرتے ہیں صرف دروازے نہیں بند کرتے بلکہ اگر دروازوں کے نیچے یا اوپر یا کہیں کوئی سراخ ہو تو آپ اس کو بند کرتے ہیں کیوں کیونکہ اگر آپ نے ایک طرف ایسی لگایا ہوا اور دوسری طرح بندوں کھولی ہے یا دروازے میں سراخ ہے تو وہ ایسی اپنا کام پروپر نہیں کرے گا آپ کو تھنڈک نہیں ملے گی پوری طرح وہ آنے والی گرم ہوا اس سراخ کو ضائع کر دے گی تو آپ اس سراخ کو بند کرتے ہیں مثلا اگر آپ خاموشی کے ساتھ کسی جگہ پر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ سارے دروازے بند کرتے ہیں تک کہ اگر کوئی ایسا سراخ روشندان یا کوئی بھی چیز کھولی ہے تو آپ اس کو بھی اچھی طرح بند کر دیں تاکہ ڈسٹرورب نہ ہو یہ کوئی درتی قائدہ ہے ایک عام اصول ہے زندگی کا کہ آپ نقصان دے راستوں کو بند کرتے ہیں مثلا کسی سراخ میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا پتا کوئی بچھو نکل آیا کوئی ساکھ نکل آیا تو کیا کرتے ہیں فوراں اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انسان کسی بھی چیز کے نقصان کے جو راستے ہیں ان سے بھی بچتا ہے اب مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے ریڈ لائٹ سے پہلے گرین اور ریڈ کے بیچ میں ایک یلو لائٹ آجا وہ یلو لائٹ کیا ہے اس کی اپنی حصیت کیا ہے ہم الٹ کرتی ہے نا کہ نہیں اب بس اب رکھ جاؤ یہاں رکھنے کی تیاری کر لو لیکن عموماً لوگ کیا کرتے ہیں اس یلو لائٹ پہ اور تیز کر لیتے ہیں گاڑی بریا اس کے کیا آہستہ کریں اور تیز کرتے ہیں کہ بند ہونے لگا تو چلو عموماً حادثات اسی پہ ہوتے ہیں یلو لائٹ پہ زیادہ حادثات ہوتے ہیں جب لوگ اس کو کیونکہ وہ گریئی ہے نا نہ وہ گریئی ہے نہ وہ ریڈ ہے تو لہٰذا اس کو وہ گریئی بنانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ وہ گریئی ہے نہیں نقصان اٹھاتے ہیں اسی طرح برائی اور خرابیوں کے بھی کئی راستے ہیں ان برائیوں کی طرف عموماً شیطان انسان کو لے کے جاتا ہے اور سب سے پہلے وہ انسان کے دل میں برائی کا خیال ڈالتا ہے اگر انسان وہی پر دروازہ بند کر دے تو آگے برائی کا رستہ بند ہو جاتا ہے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دعا سکھائی ہے خل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناص وسواس کیا ہے وسواس کا کیا معنی ہوتا ہے آپ بتائیں وسوسہ خیال پتوں کے کھڑ کھڑانی کی آواز وسواس کا معنی بتائیے ڈالنے والا وسوسہ ڈالنے والا کیا ہوگی آپ لوگوں کو وسواس کا معنی نہیں آتا جی ساہت وہ تو وسوسہ ہوتا ہے تو یہ آپ میں سے کوئی کلوز برب الناس پڑھتے ہیں بے سوچے سمجھے پڑھتے ہیں مجھے لگتا تو ایسے ہی ہے آپ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر جی آپ بتائیں برے خیالات وہم شابش وسوسہ ڈالنے والا وسواس کہتے ہیں وسوسہ ڈالنے والا من شرل وسواس کون ہے وہ شیطان دیکھ لیں اپنی قابلیت وسواس یعنی مجھے ریلی افسوس ہے کہ آپ لوگ وسواس کا معنی نہیں جانتے اور صحیح معنی نہیں جانتے یہ جواب نہیں تھی جو آپ نے دیئے اس سے آپ سب کی تعلیمی قابلیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کس مقام پہ کھڑے اور آپ کیا کر رہے ہیں پناہ کس سے مانگیں گے جو پتہ ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں بے سوچے سمجھے پڑے جا رہے ہیں وسواس جو ہے یہ مبالغہ کا سیگا ہے اور پھر اس کے ساتھ جب اللہ گیا تو اور بھی زیادہ بڑا ہو گیا الوسواس ابلیس کی طرف اشارہ ہے وہ بڑا وسوسہ ڈالنے والا مبالغہ میں کیا ہوتا ہے مبالغہ کس کو کہتے ہیں کسی چیز کو بڑا بنا کے پیش کرنا تو الوسواس مراد ہے اس سے ابلیس یا بڑا وسوسہ ڈالنے والا اور وسواس کا لفظ جو ہے یہ وسوسہ سے ہے وسوس اس کے اندر کیا پائے جاتا ہے تقرار تو اس کے نام کے اندر ہی کیا معنی ہے کہ وہ بار بار تقرار کرتا ہے اپنے کام میں اور پھر الخناص خناص کا کیا معنی ہے ہم پیچھے ہٹ جانے والا بار بار پلٹ کر آنے والا یعنی صرف پیچھے ہٹنا نہیں ریٹریٹ نہیں بلکہ پھر پیچھے جا کے کب پیچھے جاتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اذا ذکر اللہ خناص جب اللہ کا ذکر کرتا ہے انسان تو وہ ڈرتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے پچھلی دفعہ میں پڑھا تھا کہ لا الہ الا اللہ کیا کرتا ہے استغفار کیا کرتا ہے شیطان کے لئے تیر کی طرح ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کو تیر پڑتے ہیں خناصہ بھاگتا ہے جسے شہاب ساقب تھے بھاگتا ہے ڈرتا ہے اور انسان جب ذکر چھوڑتا ہے غافل ہوتا ہے واپس آتا ہے اور بار بار آتا ہے ہم بھول جاتے ہیں وہ نہیں بھولتا ہم کام چھوڑ بیٹھتے ہیں وہ نہیں چھوڑتا اس کے اندر سخت ڈیٹرمنیشن ہے کیونکہ اس کو تو لائف کا مشن ہی ہے یہ اس میں تو مولت مانگی تھی اجیے بتائیے کہ ابلیس زندہ ہے کہ مر گیا ہے کون کہتا ہے کہ زندہ نہیں ہو سکتا جی ہاں صحیح عقیدہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہے افتتخذونہو وذریتہو اولیاء من دونی وئسل الظالمین بدلا تو ہو سے مراد کیا تم اس کو وہ جو اصلی شیطان ہے جس نے قیامت تک محلت مانگی تھی اس کو اللہ نے زندگی دی ہے تاکہ وہ اپنے کام کرے اور اس کے اولاد بھی ابہت ان کو بھی اس نے اسی مشن پر لگایا ہوئے ہیں ہم تو اپنی اولادوں کو اور کام پر لگا دیتے ہیں خود اگر دین کی طرف آ بھی جائیں تو ان کو دنیا میں لگا دیتے ہیں لیکن اس نے خود کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی ایک ہی کام پر لگایا ہوئے ہیں اور وہ خدا دشمنی اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں ہر وقت لگا رہتا ہے چاہے بچہ ہو چاہے جوان ہو چاہے بوڑا ہو عورت ہو مرد ہو امیر ہو غریب ہو عالم ہو طالب علم ہو کچھ ہو سب کی پیچھے لگا ہوا ہے اسی لئے کہا قُلْ عَوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الَهِ النَّاسِ اللہ تعالیٰ کی تین صفات کے ذکر رب ملک الہ ان تین ناموں کے ساتھ اللہ کی بدد مانگی جاری ہے کس سے بچنے کے لئے مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ اس بڑے دشمن سے بچنے کے لئے جو پلٹ پلٹ کے آتا ہے الَّذِي وہ جو يُوَسْ وِسُ وَسْوَسْا ڈالتا ہے خیال ڈالتا ہے فِي صدور النَّاسِ انسانوں کے سینوں میں صدر میں دل نہیں ہے صدر ہے کیونکہ دل کے اندر آگیا تو اس نے تو پھر تباہی کر دی اللہ نے اس کو بس کہاں تک کی لیمٹ دی ہے صدر تک اور صدر کیا ہوتا ہے جس کے اندر دل ہے یہ انڈرسٹنڈ وہ مقام جہاں قلب رکھا گیا ہے تو وہ آتا ہے اور اس مقام کے اندر تک آ جاتا ہے اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کے لئے دل کا دروازہ کھول دیں یا پھر آپ دروازہ نہ کھولیں اگر آپ نے دروازہ کھول دیا اس کے لئے اور دل کو اس کے لئے مہمان خانہ بنا دیا اب وہ کیا کرے گا آ کے مرچے پہ قبضہ کر لے گا اور وہاں سے پھر وہ حکم دے گا آنکھوں کو بھی کانوں کو بھی زبان کو بھی ہاتھوں کو بھی پاؤں کو بھی بس پھر تو وہ آپ پہ ہوئی ہو گیا پھر نہیں چھوڑتا پھر آپ کو اللہ کے رستے سے دور لے جائے گا پاؤں کے ساتھ بھی اور ذہن کے ساتھ بھی اور سوچوں کے ساتھ بھی اور ہاتھوں کے ساتھ بھی اور پوری کی پوری آپ کی پرسنیلٹی چینج ہو کر رہ جائے گی کیونکہ اور اس نے آپ پہ کنٹرول کر لیا لیکن اگر آپ نے اپنے دل کی حفاظت کی ہوئی ہے اور اس کے اندر تقوی کا نور ہے اور اس کی روشنی ہے اور وہ آنے کی کوشش کرتا ہے اور دیکھتا کتنی روشنی ہے تو بھاگ جاتے کیونکہ اسے تو اندھیروں سے محبت ہے نا شام کا اندھیرہ ہوتا تو اور زیادہ پھیل جاتا ایکٹیو ہوتا ہے رات کو وہ زیادہ کام کرتا ہے دن کی نسبت بھی ہم تو رات کو ہم سو جاتے ہیں وہ نہیں سوتا رات کو بھی اسی لئے آپ دیکھیں کہ جب یہ کہا کہ قُلْ اَوْزُ بِرَبِّ الْفَلَقْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ کیونکہ غاسِق رات جو ہے اس کا شر زیادہ ہے اس سے خاص طور پر پناہ مانگی گئی کہ اللہ اس کے شر سے بھی بچانا تو اب آپ دیکھیں کہ جب اندر ایمان کی روشنی علم کی روشنی تقوی اخلاص لِلَّهْ فِي الَّهْ اللہ کی محبت اللہ پہ تبکل اور یقین اور اعتماد اور اللہ کی رضا پہ راضی ہونا انابت بار بار اللہ کی طرف پلٹنا یہ سب کچھ آپ کے دل کو جب زینت بخشتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے شیطان اندر آنے سے ڈرتا ہے بھاگتا ہے خوف کھاتا ہے اندر نہیں آ پاتا لہٰذا جب آپ اس دروازے کو بند کر لیتے ہیں اور وہ صرف اپنے رب کیلئے خالص کر لیتے ہیں تو اِنَّا عِبَادِي لَيْسَلَكْ عَلَيْهِمْ سُلْطَان میرے بندوں پہ پھر تیرا کوئی زور بس چلتا ہی نہیں پھر وہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن آپ نے اگر دروازہ کھول دیا اور اس کی باتوں کے چکر میں آ گئے پھر وہ آپ کے دل کے اندر حرام چیزوں کی محبت ڈالے گا حرام تعلقات کی خیال ڈالے گا اور اگر آپ نے ان کو مزید تقویت دی گانے سن کے فہش مناظر دیکھ کے حرام مجلسوں میں شرکت کر کے نتیجہ کیا ہوگا پھر وہ آپ کو اپنا ساتھی بنا لے گا پھر وہ آپ کا کیا بن جائے گا قرین وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانَ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ پھر وہ اس کا قرین بن جاتا ہے ہر وقت پھر وہ اس کے ساتھ رہتا ہے پھر وہ اس سے دوستی ہو جاتی ہے اس کی تو اب کیا ہے الَّذِي وَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ تو اصل میں وسوسیں جنوں کی طرف سے ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں الناس جو ہیں وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر شیطان ہاوی ہو چکا ہوتا ہے اور پھر وہ اس کے آلہ کار بن جاتے ہیں اور پھر وہ باتیں جو اس نے ان کے دلوں پر القاقی ہیں وہ اس کا ٹول بن کے دوسرے انسانوں کو بھی یعنی وہ اس کی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں حزب الشیطان حزب الشیطان میں اس کے ممبر اس کے رکن انسان بھی ہیں اور شیطان بھی ہیں پھر وہ مل جل کے حملہ آور ہوتے ہیں اور انسانوں کو پوری طرح اپنے قبضوں ملے ایسا جب دل کا حال ہوتا ہے تو پھر انسان کو اللہ کے ذکر سے چڑھ ہوتی ہے دل مردہ ہو جاتا ہے قرآن کی کوئی تلاوت لگا ہے تو پھر ان کو یوں لگتے ہیں جیسے کسی نے ان کو تیر مارا ہو وہ اس کو سٹینڈ نہیں کر سکتے وہ پھر کیا کرتے ہیں بند کرے اس کو I don't want to listen ذکر کی مجلسوں میں ان کا دل ہی نہیں لگتا دین کی طرح وہ آنا ہی نہیں چاہتے ہیں کوئی دین کی بات کرے تو وہ اس سے کوسوں بھاگتے ہیں دور اور پھر وہ بھڑک اٹھتے ہیں پھر ان کے اندر چنگاریاں اٹھ جاتی ہیں اور وہ دین کی بات اللہ رسول کی بات سن کے غزبناک ہوتے ہیں یہ غصہ کس کی طرف سے ہوتا ہے شیطان کی طرف سے وہاں بھی وہ موجود ہوتا ہے اور ایک روایت کے مطابق جب انسان غصے میں آتا ہے اور شیطان اس کے اوپر ہاوی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں انسان کی ساتھ اس طرح کھیلتا ہوں جیسے کوئی بچہ گین کے ساتھ کھیلتا ہے اس کو ایسے اولٹ پولٹ کرتا ہوں پھر پورا ہم اپنا کنٹرول اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں پھر انسان کی شکل اس کی زبان اس کا اخلاق ہر چیز اس کی ٹوٹلی تبدیل ہو جاتی اس کی پرسنالیٹی تبدیل ہو جاتی وہ اللہ کا بندہ نہیں رہتا وہ شیطان کا بندہ بن جاتا ہے اس وقت کیونکہ وہ شیطان کے حکم کا پابند ہو جاتا ہے اس کے حکم کے پھیر میں آ جاتا ہے پھر وہ مو سے اول پول بکنے لگتا ہے پھر وہ نگاہوں سے بھی ایسے ہی اکشن کرتا ہے پھر اس کے ہاتھ حتی کے قتل غارت تک سے بھی وہ پرہزنی کرتا ہے کیونکہ اب وہ شیطان کا بندہ بن گئے اب شیطان اسے کھیل رہا نا شیطان اسے کہتا ہے یہ بولے تو وہی بولتا ہے شیطان اس کی زبان میں ہوتا ہے شیطان اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے شیطان اس سے پھر بڑے بڑے جرائم کرواتا ہے اسی طرح دوسرا موقع جب شیطان انسان کے اوپر حاوی ہوتا ہے وہ وہ ہوتا ہے جب ایک مرد عورت کے پاس اکیلے بیٹھتا ہے جب ایک عورت کسی نامحرم کے ساتھ بیٹھتی ہے تو تیسرا ماہ شیطان بیٹھ جاتا ہے پھر وہ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لئے برے خیالات ڈالتا ہے اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ شیطان انسان کے جسم کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے اب وہ جب خون کی طرح دوڑتا ہے اندر ایسے موقع پر تو کیا ہوتا ہے اس کے دل میں جو برے خیالات ہوتے ہیں ان کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے لہٰذا وہ دونوں کے درمیان جب برے خیال ڈالتا ہے اور اگر اس میں تھوڑی سی مزید ترقی ہو جائے تو پھر وہ ایسی گفتگو کرواتا ہے کہ جس سے دونوں کے درمیان تعلقات مزید خرابی کا شکار ہو اور پھر یہی وہ رستہ ہے جو زنا کی طرف لے جاتا ہے انسان کو اور وہ بہت بھیانک اور بڑا جرم کروا دیتا ہے انسان سے تیسرا موقع جب انسان پر شیطان حاوی ہوتا ہے یہ شیطان خاص طور پر اس موقع پر وہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے وہ وہ وقت ہے جب وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لئے نکلتا ہے اور وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اس راستے سے اس کو باز کرتا ہے وہ دین کے راستے میں نکلتا ہے جنگ کے لئے نکلتا ہے یا ویسے دین کی خدمت کے لئے نکلتا ہے تو وہ پوری طرح سرگرمے عمل ہو کے اس کے پیچھے لگتا ہے حتیٰ کہ اس کو اس راستے سے موڑ لیتا ہے اس کے دل میں کبھی بیوی بچوں کا خیال ڈالتا ہے کبھی اس کی اپنی عزت نفس کا خیال ڈال دیتا ہے کبھی کسی ایسی چیز کا کہ جس کی وجہ سے وہ یعنی اس وقت تک وہ چین نہیں لیتا جب تک انسان باز نہیں آ جاتا اس کا رخ پھیر نہیں لیتا کیونکہ اس کو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ شخص اس راستے پہ ہے تو نہ صرف یہ کہ خود استقامت ہوگی اس کے اندر بلکہ دوسروں کو پھر اپنا ساتھی بنا لے گا اور جب ساتھی بنا لے گا تو اس کو ایک محول مل جائے گا پھر یہ ایک اور مضبوط قلعے میں آ جائے گا پھر اس پہ میرا بس نہیں چلے گا لہذا وہ کیا کرتا ہے اس کو ایسے محول سے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے کبھی کسی جاب کی اٹریکشن دے کے کبھی کسی اور کام کی اٹریکشن دے کے حتیٰ کہ انسان دینی سرکل سے نکل کر پوری طرح دنیا کے سرکل میں چلا جاتا ہے اور جب وہ اس میں جاتا ہے تو پھر وہ اس کو پوری طرح اپنا شکار بنا لیتا ہے اور پھر اس کے اندر ایک ایسی شرمندگی بھی ہوتی انسان کے اندر کہ واپس بھی نہیں پلٹتا کیونکہ واپس پلٹنے پھر انا حائل ہو جاتی تو خصوصی طور پر یہ تین ایسے مواقع ہیں کہ جب انسان شیطان کے بڑے حملے میں ہوتا ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ انسان جب اپنے کسی ذاتی کام سے نکلتا ہے تو چونکہ اس میں اس کے دنیا کا فائدہ ہوتا ہے وہ ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ فائدہ حاصل کرنا ہے لہٰذا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی کچھ کیا بھی دے کوئی تکلیف بھی ہو گرمی ہو سردی ہو بیماری ہو انسان کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے بینفٹ مل رہا ہے وہ پھر بھی نکلتا ہے اس رستے میں اسی لئے آپ دیکھیں کہ جو لوگ دنیا کی جواب کرتے ہیں بہت پنکچنل ہوتے ہیں بڑی زبردست کار کردی کی دکھاتے ہیں کہ دنیاوی ترقی کے مواقع ان کو ملتے جائیں شارٹ ٹرم انسانٹیوز ہوتے ہیں اس میں اور شیطان ان کو اور زیادہ اٹریکٹو بناتا ہے لیکن وہی شخص سیم پرسن جب دین کے کام کے لئے نکلتا ہے تو چونکہ شارٹ ٹرم انسانٹیوز بعض وقت کم ہوتے ہیں لانگ ٹرم چیزیں ہوتی ہیں تو وہ لانگ ٹرم کہتا ہے کل کس نے دیکھی یہ ایسے باتیں ہیں اس کے یقین میں کبھی کرتا ہے اس کو شکوک و شبات میں مبتلا کرتا وہی شخص جو دنیا کے لئے دن رات کام کرتا ہے دین کے لئے آگے پیچھے کر کے بات ختم آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے اگر آپ کو اپنی کسی دنیاوی ڈگری کیلئے پڑھنا ہو تو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں آپ تو بات یہ ہے کہ وہ دشمن صرف کسی ایک شخص کے ساتھ نہیں وہ سب کے پیچھے ہیں اور انسان کی نیکی کے رستے پر چلتے وقت تو اس کی سخت حمد توڑتا ہے دنیا کے لئے جب کوئی کام کرتا ہے تو صرف وہ نہیں سب شعباز دے رہے ہوتے ہیں جب دین کے لئے کام کرتا ہے تو صرف وہ نہیں اور انناس کو بھی پیچھے لگا دیتا ہے وہ سارے مل کے حمد توڑتے ہیں پھر صرف وہی بچتے ہیں جن پر واقعی اللہ کی خاص بہمت اور فضل ہوتی ہے تو وہ ان ساری تھام کے رکھتے ہیں فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُفْقَى لَمْ فِسَامَ لَهَا تو شیطان کا مقابلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے کون کرے گا کون کافی ہے اس کو اللہ اسی لئے ہم کیا پڑھتے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس یہ نہیں کہتے میں کافی ہوں شیطان سے نمپٹنے کے لئے نہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس مَلِكِ النَّاس الَاہِ النَّاس بار بار تقرار کے ساتھ رب کو پکارتے ہیں اس کی پناہ میں اپنے آنکھوں دیتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بچا لے محفوظ کر لے مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّا وہ بڑے مجھے جو وسواس کا لفظ آتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی ہیوج کسی قسم کا جانور جیسے کوئی حملہ آور ہو رہا ہے لٹرلی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دشمن آ رہا ہے سر پہ کہے درتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی حملہ آور ہو رہا ہے بچیں گے کیا کس روح کے ساتھ دعائیں پڑھیں گے مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاس الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاس مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاس تو انسان بڑے بڑے گناہوں جرائم سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد اس کو حاصل نہیں ہوتی اور وہ اللہ کا سچا بندہ نہیں بنتا اللہ کے ساتھ خالص رفاداری نہیں کرتا اور اللہ کے سوا ہر ایک کو دل سے نکال نہیں دیتا اسی رکانہ قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جب انسان واقعی اللہ کے لئے خالص سچا ہوتا ہے تو پھر شیطان کا بس نہیں چلتا لیکن جب تک نہیں ہوتا اللہ تعالی انسان کو امتحانوں میں ڈالتا رہتا ہے اس کے اخلاص کو ٹیسٹ کرنے کے لئے جو واقعی مخلص ہوتے ہیں وہ پار ہو جاتے ہیں اور باقی رستے میں گر پڑتے ہیں تو ہم اسے ہر ایک کو اپنی فکر کرنی چاہیے دوسروں کے بارے میں نہیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم ایسے مواقع پر کیا کرتے ہیں موسیقی